یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مسلمان ترقی کی دور میں پیچھے ہیں اس کی وجہ مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس وقت دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے یہ اسلام کی مرہون منت ہے یہ اسلام کی وجہ سے اسلام اگر دنیا میں نہ آتا اور مسلمان سائنسدان پیدا نہ ہوتے اور ترقی کا بیج نہ رکھتے یورپ آج جس ترقی کی عروج پر پہنچا ہوا ہے کبھی بھی اس عروج پر نہ پہنچتا میں آپ کو اس بارے میں کچھ گوروں کے حوالے دوں گا انگریز موررخین کے حوالے دوں گا انہوں نے اس بات کا اطراف کی ہے آپ نے ایک موررخ کا نام سنا ہوگا مشہور موررخ ہے رابرٹ بریفرڈ ممکن ہے میں تلفز میں کچھ غلطی کروں کیونکہ گورے جب ہمارا نام لیتے ہیں تو وہ بھی بڑی گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں زبان کے فرق سے وہ گوگل میپ پہ ایک دفعہ ہم گاڑی چلا رہے تو اس نے راشد مہناز روڈ کو بتایا گوگل والے نے رشید منحز روڈ میں نے کہا بھائی راشد مہناز تو ہمارے قومی ہیرو تھے ان کے والد نے ان کا نام راشد رکھا تھا رشید نہیں رکھا تھا تو زبان کے اختلاف سے نا تھوڑا سا تلفز میں فرق آ جاتا ہے ایک ان کا موررخ گزر ہے برناس کی رابرٹ بہت مشہور موررخ ہے اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائے گی فری میں نہیں ملے گی آپ کو تھوڑے سے پیسے پے کرنے پڑیں گے اس کی ایک مشہور کتاب ہے The Ascent of Man اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے میں گوروں کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اس کا یقین آئے کہ مخالف اور دشمن اپنے دشمن کی تعریف کو اور اس کے قابلی تعریف باتوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتا آپ اپنے دشمن کے مو سے اگر اپنی تعریف سنیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واقعیتاً آپ کے اندر یہ صفات اور یہ گٹس موجود ہیں اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے The Ascent of Man میں کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو سو سال کے عرصے میں مسلمانوں کی حکومت جنوبی فرانس ہندوستان اور چائنہ تک ہو چکی تھی اسلام یہاں تک پھیل چکا تھا اس نے لکھا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ اور یونان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا توہم پرستی کی دنیا میں مبتلا تھا اور قرآن اور سنت نے مسلمانوں کو جستجو اور تحقیق کی لائن پر ڈالا اس جستجو اور تحقیق کی لائن پر ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب سائنسداروں نے ترقی کی اور اس ترقی کی اثرات پوری دنیا پر پڑے اور یورپین نے بھی اور یونانیوں نے بھی وہاں سے وہ ترقی لی ہے اور آج جس ترقی پر وہ پہنچے ہوئے ہیں یہ سب اسی کی اثرات اور اسی کی برکات اور اس نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجزے کو اپنے مذہب کو اسلام کو موجزوں تک محدود نہیں رکھا یعنی ملائل کی دنیا میں لے کر آئے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں جگہ جگہ دلائل میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ فرمایا دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے فرمایا اللہ ایک مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی حیاء نہیں فرماتے تو مچھر میں بھی اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا اسلام کے برعکس جتنے بھی الہامی مذاہب تھے ان کی بنیاد تھی نا اس وقت وہ توہم پرستی کی بنیاد دیوتاؤں اور مالاؤں سے ہوتا ہے اور یہ کام کالی بلی سامنے سے گدر جائے تو یوں ہو جائے گا اور سفید بلی گدر جائے تو یوں ہو جائے گا اور پوری دنیا گورے بھی اسی میں مبتلا تھے جو قوم توہم پرستی میں مبتلا ہو اور جس کے داؤں کے پیچھے دلائل نہ ہو دلائل کے تانے بانے نہ ہو وہ ترقی کا تو سوچ ہی نہیں سکتی ایک اور مشہور موررخ ہے اس کا نام ہے گیولک روبرٹ اس کی کتاب ہے محمد دی ایجوکیٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر اس نے کتاب لکھی ہے اس نے اپنی کتاب میں یہ اعتراف کیا اس نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے قرآن اور احادیث میں علم حاصل کرنے اور تحقیق اور جسدجوک سے متعلق جو مضامین ہیں وہ اس گورے نے اپنی کتاب میں وہ لکھیں قرآنی آیات لکھی ہیں کہ ان آیات میں کس طرح غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا جا رہا ہے احادیث لکھی ہیں جس میں علم کی فضیلت قرآن کی وہ آیات جس میں حصول علم کی فضیلت اور ان آیات کو نقل کرنے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ یہ کہنا کہ اسلام کی ان تعلیمات کا دنیا پر اثر نہیں پڑا یہ سو فیصد غلط ہے یہی وہ بیسک تھی وہی بنیاد تھی جو اسلامی سائنس کی وجہ بنی ہے اس نے مسلمانوں کی سائنس کو وقاعدہ اسلامی سائنس کا نام دیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی یہ آیات تھی جو اسلامی سائنس کی بنیاد بنی ہے اور یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ اور یونان وہ توہم پرستی میں اور ایسی چیزوں میں پڑا ہوا تھا بس الہامی چیزوں میں کسی کو خواب میں کوئی چیز آگئی تو ٹھیک ہے یقین کر لیا خواب نہیں آیا جیسے ہمارے استخارے نکل رہے ہیں میں استخاروں کا بتاتے رہتا ہوں سب آج کل کے جو استخارے جس طریقے سے ہو رہے ہیں یہ شریعت میں نہیں ہے میں بتاؤں گا ہمارے ہاں یہ خرابی کہاں سے آئیے بھی میں اس کے طرف انشاءاللہ ہوں گا تو اس نے بھی یہ بات لکھی ہے اور اس نے ایک جملہ اس کا بہت اہم ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک تصدیق شدہ حقیقت ہے یہ گوڑا لکھ رہا ہے یہ ایک تصدیق شدہ حقیقت ہے کہ دنیا میں علمی شعور بیدار کرنے میں عرب سائنسدانوں کا سب سے گہرہ اثر ہے اگر عرب سائنسدان نہ ہوتے تو پوری دنیا میں جو ایک علمی شعور بیدار ہوا ہے کہ لوگوں کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا جس طریق کا شوق پیدا ہوا سیکھنے کا شوق پیدا ہوا تجربوں کا شوق پیدا ہوا یہ شوق پیدا ہی نہ ہوتا اور آخر میں اس نے لکھا ہے کہ عربوں کو اس لائن پر ڈالنے میں سب سے گہرہ اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گورے جب بھی مسلمان سائنسدان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ مسلم سائنسدان نہیں کہتے وہ عرب سائنسدان کہتے ہیں نہیں آرہی میں نے خیالے بات سمجھے یہاں تک سمجھ میں آگئی آپ لوگوں کے گورے جب مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں بعض جگہوں پر انہوں نے اعتراف کی ہے بھرپور اعتراف کی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں بولو بھائی عرب سائنسدان تو اس سے آپ دھوکا نہ کھائیں کہ یہ خاص عربوں کا کمال ہے وہ عرب دو میں سے ایک وجہ ہے جس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں یا تم ہم کے نیاسبیت میں کہتے ہو تاکہ وہ اسلام کے خادے میں نہیں ڈالنا چاہتے یہ چیزیں بلکہ جیسے عرب اسرائیل جنگ ہے نا اسرائیل جنگ کو کیا کہتے ہیں عرب اسرائیل حالکہ اسرائیل جنگ عرب اسرائیل نہیں ہے مسلمان اور یہودی کی جنگ ہے عراق پر جب حملہ ہو رہا تھا تو عرب اور امریکہ کی جنگ اس کو قرار دیا گیا حالکہ یہ عراق مسلمانوں کا ملک ہے اسلام میں اسبیت نہیں ہے عرب اور عجم کی بحث نہیں ہے تو عرب یا تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسبیت کی بنیاد پر اور اگر ہم اچھا گمان رکھیں کہ نہیں آسابیت کی بنیاد پر نہیں تو پھر عرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر اس میں تھے عجمی مگر اس وقت مسلمانوں کی جو سرکاری زبان تھی علمی زبان تھی وہ عربی تھی اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ زیادہ تر عجمی تھے ان میں اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو مذہبی تعلیم حاصل کرنے والے علماء گزرے ہیں مذہبی تعلیم ان میں اکثریت عجمیوں کی ہے تو دنیا بھی تعلیم حاصل کرنے والوں میں عرب کیسے آگے ہو سکتے ہیں آپ محدثین کو دیکھ لیں سہائے ستہ کے معلفین ہیں ان میں صرف امام ابو دعود رحمہ اللہ تعالی عربی ہیں باقی حدیث کی جو پانچ کتابوں کے مصنف سب عجمی ہیں عائمہ عربہ میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عربی الاصل ہیں باقی کوئی بھی عربی الاصل نہیں ہے ان میں ہم فقہہ کو بھی دیکھتے ہیں محدثین کو بھی دیکھتے ہیں تو ان میں زیادہ طرح ہمیں کیا ملتے ہیں عجمی ملتے ہیں علمی میدان میں عجمیوں نے زیادہ کام کیا ہے لیکن گورہ ان کو عرب سے کیوں تعبیر کرتا ہے کہ ان کی ساری تحریرات وہ عربی زبان میں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان العلم بثریہ لنا لہو رجل من فارس اگر علم سریہ کے کنارے تک پہنچ جائے آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے تو بھی فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارس یعنی جو عجمی تھے ان کی مثال دی ہے تو یہ بجائے کہ جو عرب سائنسدان کہتے ہیں تو اب میں اپنی بات میں جہاں بھی عرب کا لفظ لے کر آوں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں اس میں عرب بھی ہے ایسا نہیں یہ کہ عرب بھی بہت ہیں لیکن گورہ جو اب تعبیر کرتا ہے تو مسلم سائنٹس کے بجائے وہ عرب سائنٹس اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان اس وقت عربی تھی تو وہ عجمی بھی عربی بولتے تھے یعنی جو ان کی تحریرات تھی وہ بھی عربی میں تھی ایک اور مشہور سائنسدان مشہور محرم گزرا ہے رابرٹ بریفلٹ جس کا میں نے ابھی نام لیا تھا اس کی کتاب ہے The Making of Humanity اس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے کہ آج جو سائنسی ترقی جس روج پر پہنچی ہوئی ہے اگر عرب سائنسدان نہ ہوتے تو سائنس کبھی اس ترقی تک نہ پہنچتی اور آگے اس نے اس کی وجہ لکھی ہے یہ تو خبر دے دی نا اس نے کہ آج جو سائنس دس انتہا پر پہنچی ہوئی ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے عرب سائنسدان اور آگے اس نے اس کی وجہ لکھی ہے اس نے لکھا ہے کہ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ ہے تحقیق جستجو مشاہدہ تجربات ان سب چیزوں پر ہے نا سائنسدان کو کبھی دیکھا استخدارہ نکال رہا ہو جا کے میرے خالے آپ لوگ کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے بھائی کچھ تھوڑا سا ہاں ہوں کریں اپنے چہرے کے تاثرات سے مجھے بتائیں آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں تو مجھے بھی بات کرنے میں مزہ آئے گا آپ لوگ بات سمجھے 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 ب